بتایا جا رہا ہے آنکھڑا بیس موتوں کا لیکن جو سنکرمت مریضوں کی لاسیں جلائے گئیں وہ ساٹھ یہ ان لاسوں کی تصویریں جو کرونا کے سنکرمن کے قارن جان گئی لوگوں کی یہ ان ایمبولینسز کی تصویریں کتاریں لگی ہوئی ہیں لاسوں کی کتاریں ایمبولینس کی کتاریں سمسان میں جلانے کے لیے بارا بارا گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ایسی دکھدائی تصویریں ہیں اتر پردیس کے رازدانی لخنو کی یہ کانپور کی خبر ویکسین ختم یہ خود کانپور کی دوسری خبر سینٹرز کے اوپر ویکسین ختم یہ گازی آباد کی خبر ویکسین ختم یہ مکہ منتری کے گریہ جنپت کی خبر گوراکپور کی خبر جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جہاں ساٹھ ساٹھ بچوں کی جان چلی جاتی ہے اس گوراکپور میں ویکسین ختم کیجی اومیو کے ڈاکٹر سینٹرز کرونا کے سنکرمن کا سکار ہو جا رہے ہیں اور پردیس کے مکہ منتری کو چناؤ کی چنتہ ہے وہ بنگال کے چناؤ پرچار میں چلے گئے عادیت ناجی آپ کو تین سو پچیس سیٹے دی ہے اتر پردیس کی جنتہ نے تین سو پچیس اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتر پردیس کی جنتہ کو مرنے کے لیے چھوڑ کے چناؤ پرچار میں گھومیں گے پترکار بندوں کو نمشکار اتر پردیس میں کرونا کی مہاماری نے بھائیابہ روک لے لیا ہے اور حالت یہ ہو گئی عادیت ناجی کے راج میں کہ نہ تو اسپطالوں میں بیڑ مل رہا ہے نہ سمسانوں پر لاسے جلانے کا انتجام ہے یہ دونوں دکھدائی تصویریں ہیں ایک طرف اسپطالوں میں مریض تڑپ رہے ہیں دم توڑ دے رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے اور دوسری طرف جب ان کا دکھی پریوار پیڑی تھو کر اپنے گھر والے کی لاس لے کے سمسان پہنچتا ہے تو وہاں بھی اس کو لائن لگانا پڑتا ہے ہاسپٹل میں بھی لائن سمسان میں بھی لائن اور موت کے آقڑوں میں بھی حیرہ فیری اور یہ میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ کیا ستیتی آج اتر پردیس میں کرونا کی ہے یہ نہ ڈاکٹر آئے نہ ایمبولینس آئی بیٹے سے کہہ دیا گیا خود انجیکسن لگاؤ اور پتا کی جان چلی گئی دس دن کے اندر چار گناہ پانچ گناہ سے زیادہ کیسز اور موتیں لخنو اور پورے اتر پردیس میں بنے جہاں اٹھارہ مارس سے ستائیس مارس تک رازدھانی میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی پانچ گناہ کے لگ بگ سنکرمیتوں کی سنکھایا بیتہا سا بڑھ رہی ہے لیکن ٹوکن سے انتیم سنسکار ہو رہا ہے ٹراما سنٹر میں بیڈ فل ہے ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے رازدھانی میں کیسز بڑھنے کا میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں آپ یہ بد انتجامی کی کچھ تذبیریں ہیں اب یہ سمسان کی حالت دیکھئے اتر پردیس میں بتایا جا رہا ہے آنکڑا بیس موتوں کا لیکن جو سنکرمیت مریجوں کی لاسیں جلائے گئیں وہ ساٹھ یہ ان لاسوں کی تصویریں جو کرونا کے سنکرمیت کے قارن جان گئی لوگوں کی یہ ان ایمبولینسز کی تصویریں کتاریں لگی ہوئی ہیں لاسوں کی کتاریں ایمبولینس کی کتاریں سمسان میں جلانے کے لیے بارہ بارہ گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ایسی دکھدائی تصویریں ہیں اتر پردیس کی اتر پردیس کے رازدانی لخنوں کی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کرونا کی مہا ماری سے لڑنے کے لیے اتر پردیس کے مکہ منتری کہاں ہیں سمویدن ہینتہ کی پراکاستہ لاپرواہی کی پراکاستہ اتر پردیس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے پردیس کی رازدانی لخنوں میں لاسوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں سمسانوں پر اسپطالوں میں بیڈ کا انتجام نہیں الاج کا انتجام نہیں لوگ رو رہے ہیں چیکھ رہے ہیں کیجی اومیو کے ڈاکٹرز کرونا کے سنکرمن کا سکار ہو جا رہے ہیں اور پردیس کے مکہ منتری کو چناؤ کی چنتہ ہے وہ بنگال کے چناؤ پرچار میں چلے گئے عادت ناجی آپ کو تین سو پچیس سیٹے دی ہیں اتر پردیس کی جنتہ نے تین سو پچیس اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتر پردیس کی جنتہ کو مرنے کے لیے چھوڑ کے چناؤ پرچار میں گھومیں گے کیسا سنبیدن ہین مکہ منتری وہ ہو سکتا ہے کیسا ناکارہ اور نردہی مکہ منتری وہ ہو سکتا ہے جو اپنے پردیس کی جنتہ کو مرنے کی حالت میں چھوڑ کر اپنے پارٹی کے چناؤ پرچار کی چنتہ کرتا ہے شرم آتی ہے مجھے پیڑا ہوتی ہے مجھے سمسانوں کے درش دیکھ کر اسپطالوں میں جس طرح سے لوگوں کی دیکھ کر ویکسینیشن کی جو حالت ہے اتر پردیس میں اس کو دیکھ کر کرونا کے سنکرمن سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے یہ کانپور کی خبر ویکسین ختم یہ خود کانپور کی دوسری خبر سینٹرز کے اوپر ویکسین ختم یہ گازیاباد کی خبر ویکسین ختم یہ مکھے منتری کے گریہ جنپد کی خبر گوراکپور کی خبر جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جہاں ساٹھ ساٹھ بچوں کی جان چلی جاتی ہے اس گوراکپور میں ویکسین ختم مکھے منتری کے گریہ جنپد میں اور مکھے منتری چناہ پر چار میں لگے ہوئے ہیں یہ نویڈا کی خبر ویکسین ختم اتتر پردیس میں لوگوں کے لئے ویکسین کا انتجام نہیں ڈاکٹر سنکرمن کا سکار ہو رہے ہیں آپ کے جلے میں ویکسین نہیں آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے کرونا میں دلالی کھا رہی ہے سمسان میں دلالی کھانے میں بیست ہے میں نے خلاصہ کیا تھا کہ آٹھ سو کا آکسی میٹر پانچ ہجار روپے میں خریدا گیا سولہ سو کا تھرمومیٹر تیرہ ہجار میں خریدا گیا چائنہ سے تین گناہ دام پہ مغایا گیا لاکھوں کرونوں کا برست چار ہوا اور اس برست چار کے لئے آپ نے ایک سائی ٹی بنا دی کام ختم سائی ٹی ایک سرکشہ کرونہ گھوٹالے میں کیا ہوا اس سمسان کی دلالی کے معاملے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں اتر پردیس آج موت سے جوج رہا ہے کرونہ کی مہماری سے جوج رہا ہے ہر جلے کے اندر کیسز بڑھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے چناؤ چناؤ پر سیٹیں آپ کو دینے والی پردیس کی جنتہ آپ سے پوچھ رہے ہے مکہ منتری جی آپ کیسے گھوم رہے ہیں یہ کس پرکار کی آپ کی سمبیدن ہینت ہے ایسا تو ہم لوگ نیروں کے جمانے میں سنتے تھے کی روم جل رہا تھا نیرو بھنسی وجہ رہا تھا اتر پردیس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے اور عادت ناج جی بنگال کے چناؤ پرچار میں لگے ہوئے یہ کون کر سکتا ہے ایک سمبیدن ہی انساسر جس کو جنتہ کی پرواہ نہیں جس کو جنتہ کی چنتہ نہیں صرف اپنے چناؤ کی چنتہ صرف اپنے ووٹ کی چنتہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیرل بھی گئے تمیل نادو بھی گئے بنگال بھی گئے تھوڑا سمئے اتر پردیس میں دیجئے مکھ منتری جی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کی پراتھ مکتہ کیا ہے گھوٹالے کرنا کرونا کے سمئے میں دلالی کھانا آپ کی سرکار کے سارے تنتر صرف دلالی اور بھرست چار کریں گے اور لوگ اسی طرح سے مرتے رہیں گے لاپروہی کی ایک ایک کہانی پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار درج ہوئی یہ سامنے آئیے تو میں اتر پردیس کے مکھ منتری آدیت ناج جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتر پردیس کے مکھ منتری بننے کے بعد یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے گری جن پد میں ساٹھ لوگ آکسیجن کی کمی سے مر جائیں کرونا کے سمئے بیڑ پانے کے لئے لائنے لگی رہے اور لوگ اپنی جان دے دیں اپنا دم توڑ دیں سمسان میں لائنے لگی رہی اور لوگوں کو لاس جلانے کے لئے بھی ٹوکن لینا پڑے چوبیس چوبیس گھنٹے کے لیے اور یہ سب کچھ سے چھوڑ کے بے پرواہ ہو کے آپ ڈارجلنگ گھوم رہے ہیں بنگال میں کالا جادو دکھا رہے ہیں بنگال کا کالا جادو چھوڑیے اتر پردیس کی جو حالت ہے اس کو آ کر دیکھئے مکھے منطری جی اس پورے معاملے میں ڈبلو ایچو سے بھی اور جو بھی سنستان ان کے نگرانی کے لئے بنے ہیں کرونا کی ان سب کو میں شکایت کروں گا لکھت طور پہ اپنے پیٹ پہ شکایت کروں گا پرسن وہ نہیں ہے پرسن یہ ہے کہ اوپر سے لے نیچے تک اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو صرف اور صرف راجنیتی اور چناؤ ہی دکھتا ہے جنتہ کا جیون نہیں دکھ رہا ہے ان کی جان جا رہی ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا کیا علاج آپ بتائیے اس دیس میں دو سواست منتری ہیں دو سواست منتری اس دیس میں دو سواست منتری ہیں ایک کا نام ہے ڈاکٹر ہرس وردن اور دوسرے کا نام بھی ہے ڈاکٹر ناندولن سے دیس میں کرونا کا سنکرمن بڑھ رہا ہے اور دوسرا جو ڈاکٹر ہرس وردن ہے وہ کہتا ہے کہ پردھان منتری جی کی ریلی میں ہجاروں کی بھیڑ جوٹی گجب کا اتصال دیکھ دیکھنے کو ملا یہ دیس میں دو سواست منتری ہیں دیکھ آپ ایک کہتا کسان آندولن سے کرونا پھیل رہا دوسرا کہتا ہے پردھان منتری کی ریلی میں بھیڑ جوٹ رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ دربھا کے پون یہ ہے کہ سمبیدھان کی قسم کھا کے دیس کے سواست منتری بنے ہیں اور یہ کر رہی ہے تو ان کو صرف چناؤ دکھتا ہے لوگوں کی جان جائے اس کی پرواہ نہیں کرونا سے کیسے لڑنا ہے اس کے انتجام کی کوئی چنتہ نہیں خالی راجنیتی کرنا دنیواد اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو پلیس لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں